ایک بندو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تو ہم انہوں نے کہا بلاو اسے ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو انہوں کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چند اشار پڑے دلی دل میں زبان پہ نہیں دلی دل میں اور مجلس میں آگیا جب پہنچے دروار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تُو نے بیٹے کے گلے میں کہیں ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنیں تو آپ نے اسے فرمایا اچھ ابھی تیری گلتہ میں باتیں سننگا تُو پہلے ہو میں نے شعر سنا انہوں نے کہا اشہد و انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دورائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے آپ نے کہا کیا کہا تھا کہا میرے بیٹے جس دن تُو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دی ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تمہیں تھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہت دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو گھلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نے چوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا ہوتا گیا تُو پروان چھوڑتا گیا میری کمر جھوک گئی تیری کمر اٹھ گئی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہوئیں میرے ہاتھ کامنے لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے میں لڑکھانے لگا تُو اترانے لگا تُو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹڑھڑا کر دیا کمر چکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے بھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں تو باپ تو مالک تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو چھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر ہوں یہ میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھولایا میری گرمی سردی سے لڑنے کو بھولایا کولو کے بیل کی طرح میرے چکر گانٹنے کو بھولایا اپنی خوشیوں کو تفن کر دیا اپنے سینے میں کبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی تو سب اور میں صرف پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے لیکن میں آج رو رہا ہوں یہ بڑے دردناک اشاعر ہیں میری اردو میں اتنی وسط نہیں ہے کہ میں ان اشاعر کا درد سمو سکوں اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہشکی لگتا ہے اتنا رو ہے راب نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کا تفا ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا انتا وما لکا لے ابی تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہی باپ آئی تمہارے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں